hi friends assalamualaikum and welcome to our youtube channel the world of engineers دوستو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے transistor related mcqs کا part 1 and the book name is electronic and communication engineering by honda دوستو لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت مل سکے دوستو ٹرانزیسٹر کا ویکیوم ٹیوب پر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ٹرانزیسٹر میں ہمارے پاس فیلمنٹ یا ہیٹر یوز ہوتا ہے جس کو ہم پاور دیتے ہیں اور وہ ہیٹر کتوڑ آف یعنی کتوڑ آف ویکیوم ٹیوب کو ہیٹ کرتا ہے اور اس سے اس کا تیمپریچر رائز ہوتا ہے جس سے فری الیکٹران کتوڑ سے ایمٹ ہوتے ہیں اور جب ہم انوڈ آف ویکیوم ٹیوب کو پازیٹئو پوٹنشیل پروائیٹ کرتے ہیں تو یہی الیکٹران جو کتوڑ سے ایمٹ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ انوڈ اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اس کو اور فلو آف کرنٹ اسٹیبلشٹ ہو جاتا ہے ویکیوم ٹیوب میں دوستو ٹرانزسٹر میں ہم یہ جو ہیٹر ہے یا فیلمنٹ ہے یہ یوز نہیں کرتے یعنی جب ہم یہ یوز نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ ٹرانزسٹر میں نو ہیٹ اس ریکوائیڈ دوسرا یہ کہ ٹرانزسٹر سمال ان سائز ہوتے ہیں ان لائٹ ان ویٹ ہوتے ہیں دن ویکیوم ٹیوب اور تیسرا یہ کہ جب ہم یہ فیلمنٹ یوز نہیں کرتے ٹرانزسٹر میں تو اس کا مطلب کہ ہماری جو انرجی ہے یعنی پاور ہے وہ کنزیوم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ویری لو پاور کنزمشن ان ٹرانزسٹر اکر تو ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر ڈی آل آف دی آباؤ اور یہ کتوڑ کے ساتھ ہم نے شو کیا ہے سپیس چارج یعنی جب یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے کتوڑ تو بہت سارے الیکٹران یہاں پر اکٹے ہوتے ہیں اور جب انورڈ کا پوٹنشل اتنا زیادہ نہیں ہوتا جو کہ اس الیکٹرانز کو اپنی طرف اٹریٹ کرے تو یہاں پر ایک سپیس چارج کریئٹ ہوتا ہے مطلب یہ کہ جب کتوڑ سے اور الیکٹرانز ایمٹ ہوتے ہیں تو وہ یعنی یہ الیکٹرانز اس کو ریپیل کرتے ہیں واپس کتوڑ کی طرف تو مطلب کہ اور فری الیکٹرانز نہیں بنتے اور اس چارج ایریا کو ہم پھر کہتے ہیں سپیس چارج ایریا یعنی سپیس چارج ریجن ایم سیکیوز نمبر ایم سیکیوز نمبر ٹو ایجنگ ایفکٹ ایگزسٹس اونلی دوستو ویکیوم ٹیوب کی جو پرفامنس ہوتی ہے وہ یعنی ٹائم کے ساتھ ڈیگریڈ ہوتی ہے یعنی ویکیوم ٹیوب میں ہی صرف ایجنگ ایفکٹ ایگزسٹ کرتی ہے ٹرانزیسٹر ٹائم کے ساتھ یعنی یہ روبسٹ ہوتے ہیں اس کی جو پرفامنس ہے وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتی تو ہمارا آنسر ہوگا ایم سیکیوز نمبر ٹری دوستو یہ ایک سیمبل دیا ہوا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ یہ کون سے ٹرانزیسٹر کا سیمبل ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ایرو جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایمیٹر ٹرمینل پر پریزنڈ ہوتا ہے اور یہ ایرو ہمیشہ پوائنٹ کرتا ہے ٹورڈ ان ٹائپ یا کتھوڑ یا نیگیٹیف ٹرمینل تو یہاں پر ایرو پوائنٹ کرتا ہے ٹورڈ ایمیٹر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمیٹر ہمارا ان ٹائپ ہے اور جس سائیڈ سے یہ پوائنٹ کرتا ہے یعنی پازیٹیف سے تو یہ ہمارا بیس ہے اور مطلب کہ بیس ہمارا پی ٹائپ ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ایمیٹر اور کولیکٹر سیم ڈوپنگ کی ہوتی ہے اور کولیکٹر اور ایمیٹر ایک دوسرے کے اپوزٹ سائیڈ پر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ سی ہمارا ان ٹائپ ہے تو یہ ٹرانزیسٹر ہو گیا این پی این ٹرانزیسٹر سو آور آنسر ایز آپشن نمبر اے این پی این ٹرانزیسٹر ایم سی کیوز نمبر فور ایز اکولیکٹر کولیکٹس دوستو اگر ہم میں نے یہاں پر شو کیا ہے این پی این ٹرانزیسٹر کا سیمبل اور پی این پی ٹرانزیسٹر کا بھی میں آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھاتا ہوں کہ ٹرانزیسٹر کی نارمل بائسنگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ایمیٹر اور بیس جنکشن کو فارورڈ بائس کرتے ہیں اور کولیکٹر اور بیس جنکشن کو ریورس بائس کرتے ہیں تو فارورڈ بائس ہونے کی وجہ سے اس کا بیریئر پوٹنشیل جب 0.7 تک فارورڈ بائس والٹیج ریچ کرتا ہے تو یہ 0 بن جاتا ہے اور یہ جنکشن ریورس بائس ہونے کی وجہ سے اس کا ڈپلیشن ریجن زیادہ ہوتا ہے تو پازیٹیف ٹرمینل ایمیٹر کے اس ہول کو یہ پی ٹائپ ہے تو اس کو پش یعنی ریپل کر کے بیس میں پینگتا ہے تو یہاں بیس میں یہ ان ٹائپ ہے یہ ہولز الیکٹران کے ساتھ یعنی یہ ری کمبائن ہوتے لیکن ڈوپنگ آف بیس ریجن ہمارے پاس بہت کم ہوتی ہے تو بہت کم مقدار میں ہول ری کمبائن ہوتے ہیں الیکٹران کے ساتھ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ نیگیٹیف ٹرمینل یہ کیا کریں گے کہ اس ہول کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے یعنی کولیکٹر کا جو نیگیٹیف ٹرمینل ہے بیٹری کا یہ کیا کریں گے کہ بیس میں جو ہولز آئے ہوئے ہیں ایمیٹر سے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے اسی طرح یہ ان پی ان ٹرانزیسٹر کا جو کولیکٹر ٹرمینل ہے یہ الیکٹرانز کو یہ جو بیس ریجن میں انجیکٹ ہوتے ہیں اس کو اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف تو ہم سے امسیکیوز کے جو آپشن اگر ہم دیکھیں تو ہم نے پی این پی ٹرانزیسٹر کے آپریشن کو سمجھ لیا ہے تو ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر ڈی ہولز فرام دی بیس ان کیس آف پی این پی ٹرانزیسٹر یعنی ایکولیکٹر کولیکٹس آپشن نمبر ڈی امسیکیوز نمبر فائف از ان اپی این پی ٹرانزیسٹر وید نارمل بائس دوستو ٹرانزیسٹر کے جو سارے موڈز ہیں جس میں ہم ٹرانزیسٹر کو آپریٹ کرتے ہیں وہ سارے یہاں پر میں نے لکھ لیے ہیں یعنی موڈ ہمارے پاس یہ ایمیٹر بیس جنگشن ہے اور یہ کولیکٹر بیس جنگشن ہے تو اگر ہم ایمیٹر بیس جنگشن کو فارورڈ بائس کریں اور کولیکٹر بیس جنگشن کو ریورس بائس کریں تو یہ موڈ آف آپریشن ہوگا ہمارا ایکٹیو موڈ یا ہم اس کو نارمل بائس موڈ کیونکہ نارمل ہم اس موڈ میں یوز کرتے ہیں اور اس موڈ میں ہم ٹرانزیسٹر کو ایز این ایمپلیفائر یوز کرتے ہیں تو اگر ہم آپشن کو دیکھیں تو ہمارا آپشن ہے آپشن نمبر سی دو کولیکٹر بیس جنگشن ایز ریورس بائس ان دو ایمیٹر بیس جنگشن ایز فارورڈ بائس ایم سیکیوز نمبر سکس ایز فگر ٹوینٹی فور ریپریزنس آ یہ فگر نمبر ٹوینٹی فور ہے اور یہ ہم نے ان پی ان کو ایم سیکیوز نمبر پچھلے ایم سیکیوز میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ایمیٹر ہمیشہ یعنی یہ ایرو کا سائن ہمیشہ ایمیٹر ٹرمینل پر ہوتا ہے یہاں پر اگر ہم ایرو کے پوائنٹنگ کو دیکھیں تو وہ بیس کی طرف کرتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ایرو آلویس پوائنٹ ٹورڈ ان ٹائپ یا نگیٹیف ٹرمینل یا کے توڑ تو اس کا مطلب کہ بیس ہے ہمارا ان ٹائپ اور یہ پوائنٹ کرتا ہے ہمیشہ پی ٹائپ سے یعنی ایمیٹر ہمارا ہو گیا پی ٹائپ اور کولیکٹر اور ایمیٹر سیم ڈوپنگ کی ہوتے ہیں یعنی جو ہم ایمپیورٹی ایٹ کرتے ہیں وہ سیم ایٹ کرتے ہیں تو کولیکٹر بھی ہمارا پی ٹائپ ہو گیا تو یہ سیمبل ہے ٹرانزسٹر پی ان پی کا تو ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر اے ایم سیکیوز نمبر سیون از اپی ان پی ٹرانزسٹر از میڈ آپ دوستو ٹرانزسٹر چاہے پی ان پی ہو یا ان پی ان ہو تو ہم اس میں جو سیمی کنڈکٹر یوز کرتے ہیں وہ سیلیکون بھی یوز کرتے ہیں اور جرمینیم بھی یوز کرتے ہیں یعنی جرمینیم کے بھی ٹرانزسٹر ہوتے ہیں اور سیلیکون کے بھی ٹرانزیسٹر یوز ہوتے تو ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر سی ایدر سیلیکون آر جرمینیم ایم سی کیوز نمبر ایٹ ایز ان موسٹ ٹرانزیسٹر دی کولیکٹر ریجن ایز میڈ فیزیکلی لارجر دن دو ایمیٹر ریجن دوستو ٹرانزیسٹر کا جو کولیکٹر ریجن ہوتا ہے یعنی ایریا وائز ہم اس کو لارجر بناتے ہیں اگر ہم یہاں دیکھے بھی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کولیکٹر ریجن ایز لارجر دن اس کمپیرڈ ٹو بیس ریجن ایمیٹر ریجن اور اس کا ریزن یہی ہے کہ پچھلے ہم سی کیوز میں ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کولیکٹر کیا کرتا ہے کہ ایمیٹر کے جو اگر یہاں پر ایمیٹر ٹرانزیسٹر ہے تو اس ایمیٹر کے جو الیکٹرانس بیس میں انجیکٹ ہوتے ہیں اس کولیکٹر یعنی کولیکٹر ٹرمینل جو کہ پازیٹف ہے یہ ریورس بیس ہے یہی بیٹری کا ٹرمینل یعنی اس الیکٹران کو بیس سے کولیکٹ کرے گا یعنی یہ کیریئرز کو اپنی طرف کولیکٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے کولیکٹر ریجن میں تو اس ہیٹ کو پراپرلی ڈیسپیٹ کرنے کے لیے ہم کولیکٹر کا ایریا لارجر بناتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو ایمیٹر اینڈ بیس تو ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر اے یعنی کولیکٹر کا ریجن ہم فیزیکلی لارجر بناتے ہیں دین ایمیٹر ریجن فار ڈیسپیٹنگ ہیٹ ایم سیکیوز نمبر نائن ایز ان اٹرانزیسٹر ویچ آف دی فالونگ ریجن ایز ویری لائٹلی ڈوپ این ایز ویری تین تو دوستو ڈوپنگ کے لحاظ سے بھی ہم بیس ریجن کو یعنی لائٹلی ڈوپ بناتے ہیں اور جو ایری آوائز ہے تو بھی ہمارے پاس جو بیس ریجن ہے وہ سب سے تین ہوتا ہے یعنی اگر ہم پڑے تو دوپنگ کے لحاظ سے ایمیٹر سب سے زیادہ ڈوپ ہوتا ہے اس کے بعد کولیکٹر اور پھر بیس ریجن اگر ہم ایری آوائز بات کریں تو ہمارے پاس کولیکٹر سب سے زیادہ ہوتا ہے ایری آوائز پھر ایمیٹر ہوتا ہے پھر بیس ہوتا ہے یعنی دونوں کیسز میں بیس سب سے آخر میں آتا ہے تو ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر بی بیس ایم سیکیوز نمبر ٹین ایس ان پی ان ٹرانزیسٹر دوستو چاہے ان پی ان ٹرانزیسٹر ہو یا پی ان پی ٹرانزیسٹر ہو ایمیٹر کا کام ہوتا ہے کیریئرز کو انجیکٹ کرنا ٹو بیس ریجن اور وہ انجیکٹڈ جو بیس میں ہوتے ہیں وہ کولیکٹر کولیکٹ کرتا ہے اور اسی طرح کیریئر کا فلو فرام ایمیٹر ٹو کولیکٹر اسٹیبلیشڈ ہو جاتا ہے اور کیریئر کے فلو کو ہم پھر کہتے ہیں کرن لیکن ہم سیکیوز میں ہم سے ان پی ان کا پوچھا گیا ہے تو یہ نگیٹیف ترمنل اس ایلیکٹرانز کو یعنی ریپیل کرے گا اور یہ جو ایمیٹر ہے یہ انجیکٹ کرے گا یعنی ریپیل کرے گا الیکٹران کو ٹو ورڈ بیس اور وہی الیکٹران پھر کولیکٹ ہوں گے کولیکٹر میں تو ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر سی ٹو ایمیٹ آر انجیکٹ الیکٹرانز انٹو دو بیس ایم سیکیوز نمبر الیون ایز ان اپی انپی ٹرانزسٹر ویڈ نارمل بائس دہ ایمیٹر جنگشن ایز نارمل بائسنگ میں دوستو ہم ایمیٹر جنگشن کو یا ایمیٹر اور بیس کے بیچ میں جنگشن ہوتا ہے اس کو ہم فارورڈ بائس کرتے ہیں اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ انپی انٹرانزسٹر ہے ان کو کونیکٹ کیا ہے ہم نے نیگیٹیف ٹرمنل اور پی کو کونیکٹ کیا ہے ہم نے پازیٹیف ٹرمنل تو یہ ایک ڈائیوڈ ہے جس طرح یہاں پر میں نے شو کیا ہے تو اگر ہم اس کو فارورڈ بائس کرتے ہیں تو اس کی جو ڈپلیشن ریجن ہوگی وہ ختم ہوگی اور جب ڈپلیشن ریجن ختم ہوگی تو اس کا مطلب کہ کیریئر کو جو ڈپلیشن ریجن کی وجہ سے مل رہا تھا وہ ختم ہوگا تو مطلب کہ ڈپلیشن ریجن کم ہوگا تو ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر سی یعنی آفرز آ لو ریزیسٹنس کیونکہ ہم اس کو نارمل بائسنگ میں ایمیٹر جنگشن کو فارورڈ بائس کرتے ہیں اور فارورڈ بائس میں آئیڈیلی ڈائیوڈ کی جو ریزیسٹنس ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے اور پریکٹیکلی بہت کم ہوتی ہے ایم سیکیوز نمبر تلٹین ایس ایم سیکیوز نمبر تلٹین ایم سیکیوز نمبر تلٹین یعنی یہ ایک موڈ آف آپریشن ہے انوٹیڈ ریجن اس موڈ کو کہتے ہیں یعنی یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے اگر ہم ایمیٹر بیس جنگشن کو ریورس بائس کریں اور کولیکٹر بیس جنگشن کو فارورڈ بائس کریں یہ انوٹ ہے ایکٹیو موڈ کا اس لئے اس کو انوٹیڈ موڈ کیتے ہیں ایکٹیو میں ایمیٹر بیس جنگشن فارورڈ بائس انوٹیڈ میں یہ ریورس بائس اور ایکٹیو میں کولیکٹر بیس جنگشن ریورس بائس اور انوٹیڈ میں کولیکٹر بیس جنگشن فارورڈ بائس تو انوٹیڈ ریجن میں ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر بی اور دوستو اس موڈ آف آپریشن کو ہم ریرلی یوز کرتے ہیں بلکہ یوز ہی نہیں کرتے دوستو یہاں پر میں نے شو کیا ہے ایک سیمبل یعنی پی این پی ٹرانزیسٹر کا اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹران فلو ٹرانزیسٹر میں یعنی انجیکٹ کون کون سے ٹرمینل سے ہوتے ہیں اگر ہم یہ پی این پی ٹرانزیسٹر ہے تو یہاں پر پی ٹائپ ہے یعنی ہولز ہے میجارٹی کیریئر ایمیٹر میں بیس میں الیکٹرانز ہے اور کولیکٹر میں بھی ہول میجارٹی کیریئرز ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ایمیٹر بیس جنکشن کو فارورڈ بیس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیس ٹرمینل ہے تو یہ جو ایرو میں نے شو کیا ہے یہ کنونشنل کرن یعنی ہول کا ڈائریکشن شو کرتا ہے اور الیکٹرانز اس ٹرمینل سے انجیکٹ ہوں گے بیس میں یعنی ٹرانزیسٹر کو الیکٹران ایک تو بیس ٹرمینل میں سے انجیکٹ ہوں گے اور دوسرا اگر ہم کولیکٹر کو دیکھیں تو ہم نے کولیکٹر ٹرمینل کو ریورس بیس کیا ہے تو دوسرا یہ نیگٹیف یعنی یہ ٹرمینل الیکٹرانز کو انجیکٹ کرے گا ان کولیکٹر تو ہمارا آنسر ہوگا یعنی ایک بیس ٹرمینل سے اور دوسرا کولیکٹر ٹرمینل سے الیکٹرانز انجیکٹ ہوتے ہیں ٹرانزیسٹر میں تو ہمارا آنسر ہے آپشن نمبر بی الیکٹرانز فلوز انٹو دی ٹرانزیسٹر ایٹھ دی بیس ان کولیکٹر لیڈز ایم سیکیوز نمبر فیفٹین تو دوستو یہاں پر این پی این ٹرانزیسٹر میں نے شو کیا ہے اور یہاں پر ایفی ٹی کا سیمبل شو کیا ہے میں نے تو اگر ہم ایفی ٹی کو سمجھیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ان لیئر ہوتا ہے یا ان سبسٹریٹ ہوتا ہے یا ان بار ہوتا ہے اس میں ہم ڈیفیوز کرتے ہیں ٹو پی ٹائپ اور ان دونوں کو ہم جب جان کرتے ہیں تو ایک ترمینل بنتا ہے پی سے اس کو ہم کہتے ہیں گیٹ اور اس بار کے ایک سائٹ کو ہم ڈرین کہتے ہیں اور دوسرے سائٹ کو ہم سورس کہتے ہیں اس ایفی ٹی میں جو کرنٹ فلو ہوتا ہے وہ بیٹوین سورس انڈرین ترمینل ہوتا ہے اور یہ ویڈی ایس یعنی ڈرین ٹو سورس جو والٹیج ہوگا اس کا یہاں پر پازیٹف ہے اور سورس یہاں پر نیگیٹف ہوگا تو وہ نیگیٹف اس الیکٹران کو ریپیل کرے گا اور ڈرین اس کو اٹریکٹ کرے گا یعنی ہمارا کرنٹ جسٹ ڈیو ٹو الیکٹران ہوگا اور یہ پی اور ان کے بیچ میں ریورس بائس اس کی وجہ سے بنے گا گیٹ ٹو سورس کی وجہ سے ہم جسٹ اس کو یوز کرتے ہیں جو سورس اور ڈرین کے بیچ میں جو کرنٹ فلو کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم اس جنکشن کی وٹ کو بڑھاتے ہیں اور کم کرتے ہیں یعنی یہ صرف کنٹرولنگ کے لئے ہم یوز کرتے ہیں تو ہمارا جو کرنٹ ہے اس افٹی میں وہ جسٹ الیکٹران کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب ایک کیریئر کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی الیکٹرانز کی وجہ سے اس ڈیوائس کو ہم کہتے ہیں یونی پولر ڈیوائس اور ان پی ان کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس میں کرنٹ یعنی یہ الیکٹرانز بھی ہے اور ہولز بھی ہے ہولز اور کرنٹ دونوں کی وجہ سے ٹوٹل کرنٹ ٹرانزیسٹر میں ہوتا ہے تو ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر ڈی دہ ایفی ٹی از یونی پولر وال جنکشن ٹرانزیسٹر یا بائی پولر اس دہ نیم شوز بائی مینڈ ٹو اور پولر مینڈ پازیٹیف اور نگیٹیو جنکشن ٹرانزیسٹرز آر بائی پولر یعنی بائی پولر ٹرانز بھی ہوتے ہیں یعنی جس کی وجہ سے این پی این میں مجورٹی کرنٹ فلو کرتا ہے اور ہولز جس کی وجہ سے پی این پی این ٹرانزیسٹر میں مائنارٹی کریئرز فلو کرتا ہے تو یہ ہے ہمارا آنسر آپشن نمبر ڈی ایم سیکیوز نمبر سکسٹین ایز موسٹ سمال سگنل ٹرانزیسٹرز آر دوستو سمال سگنل ٹرانزیسٹر ہمارے پاس لینئر ٹرانزیسٹر ہوتے یعنی جس میں آؤٹپوٹ ڈائریکلی پروپورشنل ہوتا ہے انپوٹ یعنی آؤٹپوٹ کا جو اگر ہمارے پاس انپوٹ سگنل سائنوسائیڈل ہو تو آؤٹپوٹ بھی وہی فرکوینسی کا سائنوسائیڈل ہوگا جس جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ مگنیچیوڈ کا ہوتا ہے تو سگنل ٹرانزیسٹر سمال سگنل ٹرانزیسٹر ہمارے پاس انپین ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں کیونکہ انپین ٹرانزیسٹر فاسٹر ہوتے ہیں اس میں مجورٹی کیریئرز الیکٹرانز ہوتے ہیں اور موبیلٹی آف الیکٹرانز زیادہ ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو ہولز تو ہمارے پاس انپین اور سیلیکون ٹائپ کے اور پلاسٹک پیکج میں یہ ہم مسمال سگنل ٹرانزیسٹر موسٹلی یوز کرتے ہیں ایم سیکیوز نمبر سیونٹین ایس آر ٹرانزیسٹر می فیل ڈیو ٹو یعنی ٹرانزیسٹر کون کون سے ریزنز کی وجہ سے فیل ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اگر آپشن نمبر اے کو دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی وائرنگ یا لیڈز ہم نے صحیح طرح سے کونیکٹ نہیں کی ہو سیمی کنڈکٹر کے ساتھ یعنی ٹرانزیسٹر کے ساتھ شارٹ سرکٹ اگر ہو گیا ہو کسی وجہ سے اور لوڈ کی وجہ سے انہیں کرنٹ زیادہ ہوا تو اس کی وجہ سے یہ ٹرانزیسٹر خراب ہو جاتا ہے اور اور ہیٹنگ اگر ٹرانزیسٹر زیادہ ہو گیا ہو یا سرکٹ فیلیرز کی وجہ سے تو یہ ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر ڈی یعنی اس میں کسی بھی وجہ سے ٹرانزیسٹر فیل ہو سکتا ہے اینی آف دی اباف ام سی کیوز نمبر ایٹین is دی ٹرانزیسٹر is یوجولی ان کیپسولیٹڈ ان دوستو ٹرانزیسٹر کو یعنی ہم کیسنگ جو اس کی ہم کرتے یعنی اس کی جو اوپر کی جو ہم کیسنگ کرتے جس میں ہم اس کو بن کرتے ہیں ٹرانزیسٹر کو تو وہ ہوتا ہے ہم اپاکسی ریزائن یوز کرتے ہیں یہ ایک سپیشلائز پراپرٹی کا مٹیریل ہے جو کہ ہم ٹرانزیسٹر کی ان کیپسولیشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہمارا آنسر ہے اوپشن نمبر سی اور یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز نمبر نائنٹین ایرو ہیڈ آن ارانزیسٹر سیمبل انڈیکیٹس دوستو جو ایرو یعنی پوائنٹ کرتا ہے ٹرانزیسٹر کے ایمیٹر ٹرمینل پر ہی ہمیشہ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ جو پوائنٹ کرتا ہے کنونشنل کرنٹ کی ڈائریکشن اور کنونشنل کرنٹ ہمیشہ ہولز کے فلو کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی یہ ہمیں ڈائریکشن شو کرتا ہے ہول کرنٹ کا جو ایرو پوائنٹ کرتا ہے یا ایرو ہیڈ یا ہمیشہ ڈائریکشن آف ہول کرنٹ ان ایمیٹر شو کرتا ہے تو ہمارا آنسر ہے اوپشن نمبر بی ایم سی کیوز نمبر ٹوینٹی پاور ٹرانزیسٹر آر ان ویریابل پروائیڈ دوستو پاور ٹرانزیسٹر ہم ہائی پاور میں یوز کرتے ہیں اور پاور ٹرانزیسٹر ہمارے پاس ہائی کرنٹ انڈ ہائی وولٹیج ٹرانزیسٹر ہوتے ہیں تو اس لیے پاور ٹرانزیسٹر جب آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہیٹ سنک لگے ہوتے ہیں تو ہمارا یعنی ہیٹ سنک جو ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے پاور ٹرانزیسٹر میں ہائی کرنٹ کی وجہ سے اس کو ڈیسپیٹ کرنے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہیٹ سنک جو کہ ہیٹ کو ڈیسپیٹ کرتا ہے آؤٹسائیڈ انوائرمنٹ میں امسی کیونز نمبر ٹوینٹی ون is the ہیٹ سنک ڈیسپوز آف ہیٹ مینلی بائی جو ہیٹ سنک ہم یوز کرتے ہیں وہ ہیٹ کس طرح ڈیسپوز کرتا ہے ٹرانزیسٹر سے تو دوستو یہ نیچرل کانویکشن کے ترو ہی کانویکشن یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم ہارٹ ائر اور کولڈ ائر کی بات کریں تو کولڈ ائر ڈینسر ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ہارڈ ائر تو جب ٹرانزیسٹر ہیٹ اپ ہوتا ہے تو ہیٹ سنک کیا کرتا ہے کہ اپنے انوارمنٹ کی جو ائر ہوتی وہ گرم ہوتی ہے کرتی ہے تو وہ جو لیس ڈینس بن جاتی ہے تو وہ اوپر چلی جاتی ہے اور کولڈ ائر اس ائریا کو کور اپ جو مطلب ائریا خالی ہوتی ہے اس کو فل کرتی ہے تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کانوکشن اسی طرح یہ ہیٹ سنگ ہیٹ ڈسپوز کرتا ہے ایم سی کیوز نمبر ٹو ایز دوستو یہ ایک این پی این ٹرانزیسٹر ہے یہ ایمیٹر ٹرمینل ہے یہ بیس ہے اور یہ کولیکٹر ہے تو ہمیشہ کرنٹ فلو کرتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو ایمیٹر ٹو کولیکٹر اور کانوینشنل کرنٹ جو ہول کی ڈائریکشن ہوگی وہ ہوگی کولیکٹر ٹو ایمیٹر تو ہمیشہ یہ جو ایمیٹر ہے اب اس کیس میں کیا کرے گا اگر ہم اس کو فارور باعث کریں تو الیکٹران کو انجیکٹ کرے گا اور کولیکٹر اس الیکٹران کو کولیکٹ کرے گا بیس ریجن سے کیونکہ بیس ریجن میں ریکمبینیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو ایمیٹر کرنٹ زیادہ ہوتا ہے کرنٹ ٹوٹل اور پھر یہ آؤٹ کرتا ہے بیس سے اور بہت سمال اماؤنٹ میں ٹو 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 پر سنٹ اور نائنٹ ٹو ٹو نائنٹ ایٹ پر سنٹ کولیکٹر سے یعنی ٹوٹل کرنٹ جو زیادہ ہوتا ہے انٹر وہ ہمارے پاس ایمیٹر ٹرمینل پر ہوتا ہے اور پھر وہ ہی دوس یعنی کولیکٹر اور بیس ٹرمینل کے آؤٹ ہو جاتا ہے اگر ہم سی اپلائی کرے تو ایمیٹر کرنٹ اس ایکول ٹو بیس کرنٹ پلس کولیکٹر کرنٹ یعنی ہمارے پاس جو لارج کرن ہوتا ہے بائی پولر ٹرانزسٹر میں وہ ایمیٹر کرن ہوتا ہے دوستو یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کنونشنل یا نارمل بائی یا ایکٹیو ریجن میں جب ہم بائی کرتے ہیں ٹرانزسٹر کی تو ہم ایمیٹر بیس جنگشن کو فاروڈ بائی کرتے ہیں اور کولیکٹر بیس جنگشن کو ریورس بائی کرتے ہیں دوستو اگر ہم یعنی بیس اور ایمیٹر یہ ایمیٹر کانفیگریشن ہے اگر ہم ایمیٹر اور بیس کو جس طرح آپ کو نظر آرہا ہے ریورس بائی کیا ہے ہم نے کولیکٹر اور بیس جنگشن کو بھی ہم نے اگر ہم یہاں پر دیکھے تو ریورس بائی کیا ہے تو اگر ہم ڈائیوڈ سمبل کو دیکھے ٹرانزیسٹر کا تو اس سے آپ کو سمجھ ایزی لیا جائے گی یعنی یہ ڈائیوڈ بھی ریورس بائی ہے اور ریورس بائی میں آئیڈیالی یہ اوپن بیہیف کرتا ہے اور یہ ڈائیوڈ بھی اوپن بیہیف کرتا ہے تو کولیکٹر اور ایمیٹر کے بیچ میں یہ ایک اوپن پات ہوگا یعنی کرنٹ فلو نہیں کرے گا اور یہ اوپن بیہیف کرے گا اور اس آپریشن کو ہم کہتے ہیں کٹ آف ریجن جب ہم دونوں جو جنکشن ہے اس کو ریورس بائیس کرتے ہے تو یہ ریجن آف آپریشن ہے کٹ آف ریجن اور یہ ہم سوچنگ کے لئے جب ہم ٹرانزیسٹر کو آف سوچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اس موڈ میں آپریٹ کرتے ہیں ایم سکیوز نمبر ٹوینٹی سکس is ان آرمالی بائیس ان ٹرانزیسٹر دہ مین کرنٹ کرسنگ دہ کولیکٹر جنکشن یعنی جو میجاریٹی کی وجہ سے جو کرن ہوتا ہے جب وہ کون سا کرن ہوتا ہے جو کولیکٹر جنکشن کو کراس کرتا ہے تو دوستو نارملی یہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ایمیٹر اور بیس جنکشن کو ہم نے فارور بائس کیا ہے کولیکٹر اور بیس جنکشن کو ہم نے نظر آرہے ہیں ریورس بائس کیا ہے تو ریورس بائس کی وجہ سے یہ جو جنکشن ہوتا ہے یہاں پر تو میں نے ڈپلیشن ریجن شو نہیں کیا تو ڈپلیشن ریجن یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور فارور بائس کی وجہ سے ڈپلیشن ریجن یہاں پر ختم ہو جاتا ہے یعنی بہت کم ہوتا ہے تو یہ جو الیکٹران انجیکٹ ہوتے یہاں سے اور یہ اس الیکٹران کو ریپل کریں گے اور یہ بیس میں چلے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے جو الیکٹران بیس میں آتے تو بیس ریجن میں ہول بہت کم ہوتے یہ لائٹ لی ڈوپ ہوتا ہے یعنی الیکٹران اور ریکمبینیشن ہول کی بہت کم ہوتی ہے تو جو اس کولیکٹر ٹرمینل کا جو پازیٹیف ٹرمینل ہے یعنی وی سی سی کا یہ کیا کرتا ہے کہ اس الیکٹران کو یعنی پازیٹیف اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اس کیریئرز کو اور دوسرا جو یہاں پر پازیٹیف آئین کا لیئر بنتا ہے یعنی الیکٹرک فیل وہ بھی اس کیریئر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو مومنٹ آف چارج کیریئرز دیو ٹو اپلائیڈ الیکٹرک فیل اس کال دریفٹ کرن یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بیٹری کا ٹرمینل اینڈ آئین یعنی پازیٹیف آئین ہم ڈریفٹ کرن کہتے ڈیفیوجن کرن دوستو کنسٹریشن ڈیفرنس کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اگر ہول کہی پہ زیادہ ہو کسی ریجن میں اور کئی ریجن میں کم ہو تو ہائی کنسٹریشن سے لو کنسٹریشن میں جو ہول فلو کریں گے وہی کرن ڈیفیوجن کرن ہوگا لیکن ایم سیکیوز کے مطابق یہ ہمارا آنسر ہے آپشن نمبر ای آڈریفٹ کرن ایم سیکیوز نمبر ٹوینٹی سیکس یہ ہم نے سمجھ لیا ایم سیکیوز نمبر ٹوینٹی سیون ایز ایمیٹر ہے کولیکٹر ریجن ایمیٹر اور بیس اور ہمارا جو ایم سیکیوز پوچھا ابھی ہم سے الیکٹران کا پوچھا ہے تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں یہ ایک پی ان پی ٹرانزیسٹر ہے ہول الیکٹران اور ہول تو ہم نے فارورڈ باعث کیا ہے اس جنگشن کو اس جنگشن کو ہم نے ریورس باعث کیا ہے تو الیکٹران ایک تو یہ اگر ہم نیگٹیف ٹرمینل یہاں سے انجکٹ ہوں گے ٹرانزیسٹر میں اور دوسرا بیس ٹرمینل تو یہ دیکھیں آپ کو یعنی کولیکٹر انٹری یعنی ون انٹری سے الیکٹران انجکٹ ہوں گے ٹرانزیسٹر میں تو ہمارا آنسر ہوگا آپشن نمبر ڈی ون انٹری انلی ام سی کیوز نمبر ٹوینٹی ایٹ ایس اڈائیک ایس سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہوتا ہے جو اس کے ٹو ٹرمینل ہوتے یعنی ایک ٹرمینل ای نوڈ ای ون ہوتا ہے اور دوسرا ٹرمینل ای نوڈ ای نوڈ ای ٹو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک بائی ڈائریکشنل یعنی ہم ای ٹو کو اگر پازیٹیف دے دے اور ای ون کو نگٹیف دے دے ہمارا آپشن نمبر بی ٹو ٹرمینل بائی ڈائریکشنل سوچ ایم سی نمبر 29 is in ای ن پی ای ن ٹرانزیسٹر ون ایمیٹر جنن is فارو ون کو لیکٹر جنن is ریورس ون یہ دوستو ہم نے سمجھ لیا ہے پچھلے ایم سی کیوز میں بھی ایک ٹیف ریجن تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی کافی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے ہم انشاءاللہ پوری محنت کے ساتھ بنائیں اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کائنڈلی آسک ان دی کومنٹ سکشن اگر آپ سکتے ہیں شکریہ بہت بہت